بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس دفعہ ہم جو بک کا ریویو دیکھ کے آئے ہیں وہ ہماری کمپیوٹر کی بک ہے جی یہ بک جو ہے پی پی ایس کے جو کمپیوٹر پوزشن کا جو پارٹ ہے اس کو کور کرتی اس بک کا کمپیوٹر کا بڑا ایک میجر پارٹ آتا ہے جی آپ کے اگر سب انسپیکٹر کا پیپر ہے جونیئر کلٹ کا پیپر ہوتا ہے جو بھی کمپیوٹر لیٹر فیلڈ کے پیپر ہوتے ہیں ان میں فورٹی مارک کا پیپر جو ہوتا ہے وہ کمپیوٹر کے پوزشن کا آتا ہے تو سمجھ لیں کہ جن لوگوں نے سب انسپیکٹر کے لیے سواری اے ایس اے کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے ایٹی مارک کا پیپر تو یہ آتا ہے کہ چالیس نمبر کمپیوٹر اور چالیس نمبریں پہ تو اگر آپ لوگ چالیس نمبر کا کمپیوٹر میری کمپیوٹر والی بک اور چالیس انگلیش کی بک دو بک کو اگر آپ کور کر لیں تو تو آرام سے آپ کے سکس سیونٹی ٹو سیونٹی فائی مارک جو ہیں وہ پیپر جو ہے وہ اس میں سے کور ہو جاتا ہے سو بہت سیمپل کام ہو گیا دی کمپیوٹر کو تیار کرنا اور انگلیش کو تیار کرنا سب سے آسان کام جو ہے وہ ہو گیا دی چالیس نمبر کا پیپر کمپیوٹر کا میجر پوزشن آتا ہے دی سو بک سپیسیفکلی پی پی ایس کے جو کمپیوٹر پوزشن کو کور کرنے کے لیے بنائی گئی ہے اور ایف پیسی میں بھی کچھ پیپرز میں اس کا پوزشن آتا ہے تو ان سبجیکٹ کو کور کرنے کے لیے ان پیپرز کو کور کرنے کے لیے کمپیوٹر کا پوزشن ہے اکپر ان سنز پبلیکیشن کی بک ہے آتھر محمد شاہد اکبر ہیں یہ بک مل کہاں سے سکتی ہے وہ ویڈیو کینٹ پر انشاءالا آپ کو بتا دوں گا ابھی ہم اس بک کا ریویو کرتے ہیں کہ اس بک میں ہے کیا ہم نے اس کو کیسے کور کرنا ہے جی سو جیسے لاس بک کو بھی ہم نے ٹاپک وائز کور کیا تھا اسی طرح سے کمپیوٹر کی بک کو بھی ٹاپک وائز جو ہے وہ کور کیا ہوا ہے ایک ایک لائن پہ اتنی محنت کی گئی ہے کہ آپ دیکھیں گے تو آپ پتہ چل جائے گا کہ کمپیوٹر کو بغیر کمپیوٹر کی کیس کے کمپیوٹر کی آن کی ہے بغیر آپ نہیں کر سکتے یعنی اس کی جو کیس ہیں یا جو ویلیوز ہیں یا چیزیں ہیں تو یہاں پر میں نے پوری پوری ڈائیگرام سے لگا کے آپ کو ایک ایک لائن سمجھانے کی کوشش کی ہے کمپیوٹر کے سارے ٹاپکس کو ڈسکس کیا جیسے سب سے پہلے کمپیوٹر ہے تو اس کی ابریویشن جتنے بھی کمپیوٹر میں یوز ہوئے میں پاسپیپر کے وہ میں نے ایڈ کر دیا پھر اس طرح سے ٹاپکس بنائی ہوئے ہیں ٹائپس آف کمپیوٹر میں سپر کمپیوٹر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ پاسپیپر کے کوششن ہے سو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ بنائی ہوئے ہیں جو آپ کے ٹاپک جنریشن آف کمپیوٹر ہو گیا ٹائپس آف کمپیوٹر سسٹرم سوفٹ ویر اپلیکیشن یعنی ہر ایک جو ہے وہ ٹاپک بنائی ہوئے ہیں آپ دیکھیں کمپیوٹر آرڈویڈ ہے تو آرڈویڈ سے ریلیٹڈ پاسپیپر کے کوششن ہے پھر انفوٹ ڈوائسز ہیں کی پور ہے تو اس سے ریلیٹڈ آپ کے پاسپیپر کے کوششن ہوں گے یعنی ٹاپک وائز میں نے ان ٹاپک کو بنایا گا پھر یہ کمپیوٹر آرکیٹیکچر ہے سی پیو مین میمبری کیا ہوتا ہے تو اس ٹائپس آف میمبری میں رہے ہیں روم اور ان سے ریلیٹڈ اوپریٹنگ سسٹرم تو یہ سارے جو ہیں یہ پاسپیپر کی کوششن جو ہے وہ ساتھ ساتھ ٹاپک وائز اور اس کے ساتھ ساتھ پاسپیپر کے کوششن ہوں جو مین جو چیز ہے اس طرح سے سارے ٹاپک ہوگا آپ انٹرنیٹ کا دیکھیں یہ انٹرنیٹ کی میں نے ایکسپلینیشن کی ہوگیا ہے جیسے ساب انسپیکٹر پیپر میں آتا ہے ای میلز لیٹیڈ انٹرنیٹ لیٹیڈ تو یہ دیکھیں انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ پہلے میں نے ٹاپک ایکسپلین کیا اور اس کے بعد انٹرنیٹ سے جتنے بھی پاسپیپر کے کوششن ہیں وہ میں نے ڈال دی تاکہ آپ ٹاپک کو بھی کور کریں اور اس کے ساتھ جب پاسپیپر آپ کوششن کریں گے تو پھر آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائیں تو بغیر کوئی بندہ کسی ہیلپ لیے بھی آپ اس کو کور کر سکتے ہیں ویسے میں ان کے لیکچر بنا کے تو آپ کو ایکسپلین کروں گا تو ویسے بھی آپ اس بک سے بھی اس کو ایزلی کور کر سکتے ہیں پھر میل میجر پورشن آتا ہے ہے وہ آپ کا آتا ہے جی پروسیسنگ کا وہ آتا ہے جی مائکرو سوفٹ ورڈ پروسیسر میں جس میں ورڈ ایکسل پاور پوائنٹ ہیں ان تینوں کا آتا ہے اب ایک ایک ٹیپ کو نا میں نے ڈائی گرامیٹکل ایکسپلین کیا سے ٹائٹل بار کیا ہوتا ہے مینیو بار کیا ہوتا ہے اب بار میں ایک ایک ٹیپ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے آتا ہے نا فائل ٹیپ تو فائل ٹیپ سے ریلیٹری جو جو ام سی کو دیا ہو ہے پھر آگے ہوم ٹیپ ہوم ٹیپ پہ کیا کیا ہے کٹ کوپی پیسٹ فاؤنٹ سائز اب اس ٹیپ سے ریلیٹری جتنے بھی پاس پیپر کے کوئسن ہے نا وہ اس نیچے کے پیش پر دی ہوگا تاکہ آپ کو ڈائی گرام سے ہی پتہ لگ جائے کہ کون سا ٹاپک کہاں پہ آپ کو مشکل ہی نہیں ہوگی کہ کون سا پاس پیپر کا کوئسن کس سے ریلیٹڈ تھا وہ میں نے آپ کو سان کر کے دے اس طرح سے ہر ٹیپ سے ریلیٹڈ ڈیزائن ٹیپ دوسرے ہر ٹیپ سے ریلیٹڈ کیا ہوگا ہے پاس پیپر کی کوئسن پھر پاس پیپر کے اوورال ورڈ سے ریلیٹڈ جتنے بھی کوئسن ہے وہ آپ کو دیا پھر ان کی پاس پیپر کی شورٹ کٹ کی دی ہوئی ہے پھر ایکسٹرا کوئسن دی ہمیں اب اگزیم ویڈا سے اس کے کوئسن جو ہے وہ بہت زیادہ آتے ہیں اور بھی ڈیفرنٹ ڈیپ سائٹ سے اس کی کوئسن ہے تو وہ بھی کوئسن ہی کہ کمپیوٹر کا کوئسن وہ اس بک میں اس کے ریلیونا Колی میں آئیو. یہ یعنی اس بک میں اگزیم ویڈا کے کوئسن بھی آئیو. اس میں پاس puree پت ب کے پیپس کے ہر بک کے ہر کمپیوٹر کے جو anci طورا ہے وہ آئیو Laura اور اس کے ریلیوماٹ ٹاپک میں آئیو دیں تاکہ آپ سمجھ لیں پھر ایسی اس سے ٹاپک کو سمجھنے سے لوجک ری بتا ہے کہ پھر اگر آپ کو ہی ایم سی stikوز اگر آپ نیا بھی آ جائے نا تو اتنا آپ کے پاس knowledge ہوتا ہے کہ آپ اس کو easily cover کر لیتے ہیں تو یہ word کے بعد یہ word کی shortcut keys ہے کیونکہ word سے related کافی shortcut keys آتی ہیں پھر آگے آ جاتا ہے یہ excel. excel کے pass paper کے question ہے. excel کی جو پھر وہی ویسے ہی tabs explain کیا گیا ہوا ہے. سارے tabs کو explain کیا گیا ہوگا. پھر اسی طرح سے power point کے سارے tabs کو explain کیا گیا ہوگا. پھر اس کے pass paper کے question دی ہوں گے. extra question دی ہوں گے. پھر آپ دیکھیں آؤٹلوک کے ایکسس کے پاس paper database کے question پھر اس window کی shortcut key. پھر computers related overall shortcuts جو آپ کے pass paper کے question. یعنی آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے sequence کے میں نے تمام computers کی lines کو topic wise اور ایک ایک tab اور ایک background کے ساتھ اس کو explain کیا گیا. knowledge کے ساتھ آپ کو mc کے لئے ہو جائے گا. model paper آپ کرنے لگیں تو کوئی question computer کہاں سے ہے کوئی کہاں سے ہے. بالکل بھی sequence کوئی clarification یا کوئی بھی معاملہ ایسا ہے وہ clear نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ یہ book جو ہے آپ کے سب inspector کا چالیس نمبر کا computer کا paper ہے. بیس نمبر کا عام routine کے paper میں computer کا لگ بک دس سے پندرہ بیس نمبر کا paper جو ہے وہ computer کا آتا ہے. سو ایک تمام computer کی book جو ہے وہ اس کے لئے helpful ہے. total لگ بک ایک سو دس pages ہیں. دس دس pages میں بھی divide کر لیں تو آپ کے دس تین میں computer کو ہوگا. تو اگر آپ نے سب inspector کا paper دینا ہے نا تو سمجھلیں انگلیش کی book کو بھی آپ دس دن لگا لیں اور computer کی book کو بھی دس دن لگا لیں. تو بیس دن کے اندر آپ کا سب inspector کا paper جو ہے وہ cover ہو جائے گا. یعنی اتنی جو مشکل کام تھا data collection اور اس کو پھر memorize کرنا تو وہ سارا کام جو ہے وہ اس حد تک میں نے آسان کر دیا. کچھ بھی آپ کو collect نہیں کرنا. data بنا بنایا data. verify data. ایک ایک line کو دس دس دفعہ different different جگہ سے اس کو different جو experts ہیں ان سے verify کر کے تو پھر ایک ایک line کو لکھا گیا ہے. کہ آپ کے لئے کوئی confusion نہ رہا جائے. آپ کے لئے اتنی آسانی کر دیئے. کہ بس اب آپ نے کیا کرنا ہے جی اس کو یاد کرنا ہے. memorize کرنے والا تو کام آپ کا ہے. ساتھ mix nation جتنی آسان ہو سکتا تھا میں نے اس کو بنانے کی کوشش کیا ہے کہ topic پڑھیں اور اس کے ساتھ mcqs part paper کے solve کریں. سو یہ ہی ہو سکتا ہے. اب یہ book جو ہے وہ آپ کو easily جو ہے وہ تین source میں بتاتا ہوتا ہوں کہ وہ وہاں سے ملیت ہی ہوتی ہے کہ پہلا source تو یہ ہے کہ آپ ہم سے رابطہ کریں جی online delivery کے لئے آپ کو اس نمبر پر رابطہ کرنا پڑے گا. for instance publication کا نمبر ہے جی. ہم آپ کو online جو ہے وہ deliver کر دیں گے جہاں پر بھی آپ ہیں ڈیسی چارجز پھر آپ کو pay کرنے پڑتے ہیں. لیکن اگر آپ بھی چاہ رہے ہیں کہ آپ خود یہ collect کر لیں تو اردوبزار میں ہمارے stockist ہیں. یہاں سے آپ جو ہے وہ book جو ہے وہ buy کہہ سکتے ہیں یا اردوبزار میں کوئی بھی shop سے. یا آپ کی city میں کوئی اگر shop ہے تو وہ بھی ہم ان کو book جو ہے بے دیں گے وہ آپ کو وہاں سے آپ لے سکتے ہیں تو اس سے آپ کے جو ڈیسی چارجز ہیں وہ بھی بچ جائیں گے. so یہ ڈیفرنٹ طریقے ہیں جن سے آپ یہ computer کی book کو بھی solve کر سکتے ہیں. so باری باری میں آپ کو تمام books کا review کر رہا ہوں total جو ہمارے art subject تھے ان تمام میں ہم نے باری باری سبجیکٹ کو دیکھتے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے میں نے ہر ایک کو topic wise اور ایک planning کے ساتھ پوری planning کے ساتھ ہم نے دیکھا ہوئے کہ ہم نے ان کو divide کر کے اور ہم نے ان کو کرنا تو one paper میں جو سب سے مشکل چیز ہوتی ہے وہ ہوتی یہ ہی ہے کہ data collection کہ data کہاں سے ملے تیاری کہاں سے کریں کوئی definite labels نہیں لیکن میں نے ان books میں بہت عطا کوشش کیا ہے کہ definite labels ہو ایک pattern ہو ایک طریقہ کار ہو کہ knowledge بھی gain ہو اور آپ mcqs paper بھی solve کر لیں اب آپ interview میں بھی جائیں mostly کیا ہوتا ہے test تو clear ہو جاتا ہے لیکن interview clear نہیں ہو پاتا وہ اسی لئے نہیں ہو پاتا کہ mcqs ریٹے مار کے ہم گئے ہوتے ہیں knowledge ہی نہیں gain کیا ہوتا so یہاں سے آپ کو knowledge بھی ملے گا paper بھی solve ہوگا اور سب کچھ ہی solve ہوگا انشاءاللہ جی امید ہے خیریت سے ہوں گے آپ لوگ next ویڈیو میں پھر انشاءاللہ کوئی اور سبجیک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے جی thank you so much اللہ حافظ موسیقی